سلام علیکم دوستو ہم دیکھ رہے ہیں ورلکر کے چلنجئے سب سے پہلے بات پہ رہے ہیں کم نے ممبئی ایلیون کی فاز بولر اکا شمان دیول کی جو کل سے بہترین پرفارمس دیکھے پھر دنیا کی ہینڈ لائنز میں جگہ بنائی ہے آج ان کے بارے میں تھوڑا سامو آپ کو بتاتے چلیں یہ ممبئی انڈیانز پیوٹ ٹیم میں آنے سے پہلے کیا کرتے رہے ہیں کل جس طرح یہ پرفارمس دی تھی اکا شمان دیول نے صرف پہنچ رندے کے پہنچ پٹیں حاصل کر کے نہ صرف ٹیم کے مینب دیمیج بنے بلکہ اپنے ٹیم کو ٹیم فائنل کی قریب کر دیا ہے انہوں نے جو کہ اب کرد میچ خیالا جانا ہے گجرہ ٹائنٹس کے درمیان ممبئی ڈیون کا یہاں پہ ممبئی انڈیان سینو میندے ہی کرنے والے بولر اکا شمان دیول نے سپر جائنٹ سے خلاف شندر پرفارمس دی تھی اس کی بارے میں آپ کو اور مزید اگر بتائیں تو ممبئی ڈیون سے اکا شمان دیول نے نا صرف پانچ رندے کے پانچ پٹیں حاصل کی بلکہ ٹاپ سٹرائک بولر انڈیا کے جس پرد بھومرہ اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے اکا شمان دیول نے پانچ رندے کے پانچ پٹیں حاصل جب کی اس سے پہلے ریکارڈ جس پرد بھومرہ کے پاس تھا جو کہ دو ہزار بائیس میں کلکتہ نائی ٹائٹر کے خلال صرف دس رندے کے پانچ پٹیں حاصل کی تھی اس سے پہلے چھ سال قبل آکاش مہدے وال ہوترہ کنڈ میں کرکٹ کھیلے کرتے تھے ٹینیس بالز ہے اور اس وقت کیسے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کس کدھر ٹینٹن کھلا رہی ہیں لیکن جب یہ دو ہزار انیس کے ٹائلز میں اتھرہ کنڈ میں آئے تو یہاں پہ کوچ وسن جعفر اور منیجھا کی توجہ ان کے طرف گئی تو ان دونوں نے یہ بامپ لیا تھا کہ یہ کس قسم کے بولر ہیں اور ایک اچھے ٹینٹن بہت سے ثابت ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہاں پہ پہ یہ سیلیکٹ ہوئے اور بہت زیادہ متاثر بھی تھے دونوں کو چیز دنیا کے لیکن یہاں پہ تھوڑی سی پروگرم کو یہ تھی کہ ان کی رفتار تو اچھی تھی بولنگ کی لیکن جو لیند تھی وہ ٹھیک نہیں تھی پھر بارل انہوں نے کام کرنا شروع کیا اکاش ماندیون پہ اور آج اس نتیجہ دیکھنا ہے کہ کس قسم کے ٹاپ پرفارمیز دے کے پوری دنیا میں اپنا نام بنا دیا ہے اکاش ماندیون نے اور جو ایک بولر جو چوبیس سال تک ہارڈ بول سے کرکٹ نہیں کھیلی تھی اب ایک انڈین کرکٹ میں سب سے زبردست پرفارمیز دے کے خاص کر روش شرما کھیلیے بہت ہی متاثر کن ہو گئے ہیں اب چاہے سٹرائٹن بولنگ کی بات ہو یا ٹیتہور کے بولنگ ہو روش شرما کی جو سب سے پہلی ترجی ہے اب اکاش ماندیون نے اور یہ چیز انسان کو محنت کر کے حاصل ہوتی ہے یہ اکاش ماندیون نے کر کے دکھایا ہے بیسکلی طور پر ہیں انجینئر اکاش ماندیون اور ابھی یہ صرف انتیس سال کے ہیں ان کا تعلق انڈیا کے روٹے کے علاقے دھنیرہ سے اور وہ بھارتی کرکٹر شپن کے پڑوسی بھی ہیں انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے اکاش ماندیون نے اور ان کے والد بھی انڈیا آرمی میں تھے جن کی ڈیتھ دوزار تھیرہ میں ہو چکی ہے میزرنگ کے سابق کرکٹر سیمن ڈون بھی کافی تاریف کرتے ہوئے نظر آئے میچ کے دوران یہاں پر اکاش ماندیون کی اور حسن انڈی جو پاکستانی فاظ بولر ہیں ان کے سیم ان کا جو ایکشن ہے بوننگ کا وہ قرار دیا ہے سیمن ڈون نے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے حسن انڈی کا بوننگ ایکشن ہے تقریباً ملتا جنتا ہے یہاں پر اکاش ماندیون کا بھی اور جس طرح سے پانچ فکتہ حسن کر کے ایک اہم خردار ادا کیا تو کافی برائٹ فیچر نظر آتا ہے یہاں پر اکاش ماندیون کا اس کے بعد بات کریں جی کن بہت ہی اہم میچ ہونے جا رہا ہے گجرہ ٹائٹنٹنس اور ممبئی نیون کے درمیان میں جو کہ ہاں یہ ڈیسائیڈ کر دے گا یہ میچ یہ کون فائنل میں سی ایس کے خلاف سوزن دوزار تیس کے مقابلے میں آئے جانا چاہ رہا ہے تو اب یہ میچ ڈیسائیڈر ہوگا ایک طرح سے دونوں ٹیمز کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی یہاں پہ گجرہ ٹائٹنس کو مرنے سے خلاف کیونکہ جس طرح کے پرفارمیس ڈی ہے ایل ایس ڈی کے خلاف ممبئی انڈیس نے تو بن کو اڑا کے رنگیا تھا یہاں پہ اور کافی موران بوسٹ ہوگا یہاں پہ ممبئی انڈیس کا یہاں تھوڑا سا ہوم انڈ بانٹی ضرور ملے گا گجرہ ٹائٹنس کو کیونکہ گجرہ ٹائٹنس جو کھیلا جانا ہے وہ نیٹینڈر موڈی اسٹیڈیم میں کافی ہوم ایڈوانٹیج ہاں پہ من سکتا ہے گجرہ ٹائٹنس کو لیکن دیکھنا ہی ہے کہ اس طرح کے پرفارمیس آتی ہے آرتک پانڈیا ایلیون کی اور یہاں پہ جو اگر مین پلیئرز کی بات کریں تو شومن گین بیٹنگ میں بہت اہم کردار آزار کر سکتے ہیں یہاں پہ گجرہ ٹائٹنس کے لیے جس طرح کے پرفارمیس دی ہے اب تک دو سنسٹری کر چکے ہیں اسٹرائی پیٹ کے اندر اس کے علاوہ تیواتیا بھی کافی اچھے بندے باز ہیں اس کے بعد اسٹرائنشن کا ڈیویڈ مینر لیسٹرائن کے بیسپینڈ ہیں کہ کافی تیزی سے رنز یہاں پہ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر باٹم میں بات کی جائے تو راشتہان کے صورت میں بھی کافی اچھی یہاں پہ بیٹنگ میں ہیڈ من سکتی ہے بجرہ ٹائٹنس کو بہتر باننگ کے بات کی جائے تو وہ مشرمی جو کہ ٹاپ پکٹے کر رہے ہیں اسٹرائن پہ آئی پین کے اور کافی اچھی باننگ اپ تک کرتے رہا رہے ہیں اسٹرائنمنٹ میں اور راشتہان جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے کافی اچھی یہاں پہ ٹاپ ٹائم دے سکتے ہیں ممبین انڈین سی بیٹسمنٹ کو ممبین انڈین سی بات کی جائے تو ممبین انڈین سن میں کپتان روی شرما کی کارکردہ یہ بہت اہم ہوگی کیونکہ اس پورا ٹرنمنٹ میں اب دیکھ کوئی بڑی انڈین ان کے سامنے نہیں آئی ہے کار امید کی جا سکتی ہے کہ انڈین بڑے بیسمنٹ ہیں تو ایک بڑی پرفارمس ضرور آنے کے توقع ہے باقی یہ اسکائے جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں ہے اگر وہ اسی طرح کی انڈین کھیبتے ہیں جو ان کا خاص ہے کھیلنے کا اسٹائل تو یہ بہت بڑی اچھی پوزیشن میں نہ سکتے ہیں ممبین انڈینس کے ٹیم کو اور یہاں پہ اگر بولننگ کے بات کی جائے تو بولننگ میں بھی کافی اچھے یہاں پہ بولنر ہیں ممبین انڈینس کے پاس جو کہ کجرائی ٹینٹر سے بیٹنگ کو مشہرات میں ڈال سکتے ہیں خاص کا رکاش مادیور نے جس طرح کی پرفارمس دی ہے وہ بہت کیسا بھی سو سکتی ہے یہاں پہ ممبین انڈینس کے لیے اس کے بعد کومن گرین جس طرح کی پرفارمس دی ہے ان کا فارم میں جانا یہ بھی بہت اچھا سائن ہے کافی ٹکوں کا اپنا ہونے جا رہا ہے گھن کا اور دیکھتے ہیں کہ کون فاتے بن کے اس فائنل کے لیے کونیفائی کرتی ہے اگر یہاں پہ چانسز ہی بات کی جائے دون کے 50 50% چانسز ہیں اور میری وانٹیز ضرور دن سکتے ہیں بے کچھ رہا ٹیٹرنس ہو لیکن مجھے ایسی فین آتی ہے شاہد ممبین انڈین سے ہمیں جتنے میں کامیاب ہو جائے گی آنچے مجھے اتنا ہی تھا میں آپ کو ضرور ویڈیو پسند آئی پسند کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب ضرور چیجئے